اور وہیں ساتھ ساتھ ایک مسئیبت اب کرنی سینہ کی طرف سے فلم پدموت کو لے کر سرکار کے لیے بڑھتی ہونے ضراری دراصل سنجلی لیلہ بنسالی کی فلم پدموت کو لے کر شروع ہوئے ویواد اب بھی جاری ہے حالانکہ مکہ منتری من احلال خٹر نے کہا ہے کہ جو سینیما گھر فلم کو چلانا چاہتے ہیں انہیں سرکار پوری سرکشہ دے گی لیکن کرنی سینہ کی کار کرتا سینیما گھر سنچالکوں کو ابھی اس سے سو سمجھ کر اس فلم کو چلانے کی دھم کیا دے رہے سل پدموت کو لے کر بھلے ہی سپریم کورٹ کی طرف سے ہری جھنڈے مل گئی ہو اور راجو سرکار نے سینیما گھروں کی سرکشہ بڑھا دی ہو لیکن کرنی سینہ ابھی بھی فلم کے ویرود میں اڑی ہوئی ہے کرنی سینہ کی راشتری ادھیکش لوکیندر کالوی نے ایک بار پھر سے فلم نرماتاں اور سینیما گھر سنچالکوں کو فلم نہ چلانے کی دھمکی دے ڈالی ہے ایسے میں پچیس تاریخ کو ریلیز ہونے والے اس فلم کو لے کر سسپنس برقرار ہے سرکاروں کو کہا ہے کانون ویوستہ اور اس کانون ویوستہ پر نو راجے سرکاریں اپنی طرف سے پروکش یا پرتکش روپ سے بین لگا چکی ہے آدیش ان کو ماننا ہے ہم نے جنتا کرفیو لگایا تھا جودہ اکبر راجستان میں نہیں چلی جنتا کرفیو لگا تھا موڈی جی کے راج میں فنا فلم پر گجرات میں نہیں چلی ہم پھر جنتا کرفیو لیے ہی اپیل کر رہے ہیں سارے ساماجک سنگٹنوں سے اور تیہ کروانا چاہ رہے ہیں کھنجی کے ساتھ ہو یا پدماوتی کے تیہ کرو بھئی فلم ہال والا بھی تیہ کرے رام کے ساتھ ہے یا راون کے رام بھی پاولی ہے راون لنکا دہن ہے تیہ کرو ادھر دھر نگری کرشیتر کے اکمات رکیسل مول میں فلم پدماوت کے ویروت میں رائیوار کی شام ہوئی توڑ فور کرنے پر درجن لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر کے کاروائی شروع کر دے گئی ہے پولیس کپتان ابشک گرگ نے یہ بھی سپشٹ کر دیا ہے کہ توڑ فور کے دوران کوئی فائرنگ نہیں کی گئی ہے اور پولیس اسٹیو فوٹیج کو قبضے میں لے کر ہڑ دنگیوں کی پہچان کر رہی ہے دبش بھی دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ جلد آروپی غرفتار ہوں گے کل یہ اراغ کے سامنے کیسل مول کرکشیتر میں کچھ وہیں سلم پدموت کو لے کر جاری ہو ہنگامے کی بیچ مکہ منتری منوحر لال خٹر نے کہا کہ جو سینیما گھر فلم کو چلانا چاہتے ہیں انہیں سرکار پوری سرکشہ دے گی سادھی مکہ منتری نے ماحول کو دیکھتے ہوئے تھیٹر سنچالکوں کو سلاح بھی دی ہے کہ تھیٹر سنچالک چاہے تو فلم کو نہ چلائیں کہ مہن رہنے کا کوئی وشہ نہیں ہے سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہوتا ہے وہ ہمارے لئے ماننے ہوتا ہے تو سپریم کا جو آرڈر ہے اس ناتے سے اگر کوئی اپیل کے اوپر نہ چلانا چاہے گا تو بہت اچھا ہوگا اگر کوئی چلانے کی چھک رہے گا تو اس کو سکریورٹی دی جائے گی اس لئے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ماننا یہ ہمارا دائیت ہے پدماوت فلم کو لے کر سپریم کورٹ کا اسپشٹ آدیش آ چکا ہے ہریانہ کے ساتھ ساتھ باقی راجیوں کی سرکار بھی فلم کو ریلیس کرانی کی تیاری کر چکی ہے لیکن کرنی سینہ کے تلک تیوروں کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس فلم کا کیا ہوگا ٹوٹل نیوز کے لئے گروگرام سے سشل سنگھ کے ساتھ پروشیطر سے راجیو اروڑا کی ریپورٹ